سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم آپ کے ساتھ نے کچھ باتیں لے کر آئے ہیں جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے سب سے پہلی بات ہم کو اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ عقیدہ کسی کہتے ہیں پیارے بچوں عقیدہ آدمی یا کوئی بھی انسان اپنے دین کے متعلق جو بھی عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے یہ کسی بھی دین کا عقیدہ کہلاتا ہے یعنی ہر وہ چیز دین کے متعلق جس کا تعلق اور ربط انسان کے میرے اور آپ کے دل سے ہوتا ہے جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ ہے اللہ عرش پر ہے اور ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مخلوقات ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے تو یہ عقیدہ کہلاتا ہے اس لیے کہ ہم اس چیز کو ہمارے دل سے مانتے ہیں اور اس کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے میرے بھائی اور میرے پیارے بچوں عقیدہ اس کا جاننا اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے والد یا آپ کے ٹیچر ان کو ایک قلم کی ضرورت پڑ گئی اب آپ کے ٹیچر اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ان کے پاس پین آ گیا اور وہ پین سے اپنے لگنے کا کام شروع کر دیئے کیا ایسے ممکن ہے اگر میں یہ بات کہوں تو آپ میں سے ہر ایک اس بات پر ہسے گا اس لیے کہ یہ بات ہی ایسی ہے آپ کہے گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیچر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور ان کے پاس پین اچانک آ جائے ناممکن ہے ان کو دکان جانا پڑے گا پہلے پین کو بنانے کے لیے کمپنی والے اس کو بنائیں گے ایسے ہی وہ بنتے بنتے یا پھر ٹیچر کو جانے کے بعد دکان سے اس کو خریدنا پڑے گا تب جا کر ان کے پاس پین آئے گا ایسے ہی آپ کو گاڑی پر سوار ہو کر کہی جانا ہے آپ گاڑی کو چالو کرے گے جب تک آپ اس کو چلاتے رہے گے وہ چلتی رہے گی آپ نے اس کو بند کر دیا چلانا چھوڑ دیا تو وہ بند ہو جائیں گی اور آپ اپنی جگہ پر رکھ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی جب تک آپ اس کو چلائے گے وہ چلتی رہے گی اور جیسے ہی آپ نے اس کو چلانا چھوڑ دیا وہ بند ہو جائیں گی اب میرے بھائی میرے پیارے بچوں میرے دوستوں مجھے یہ بتائیں آپ میں اور اللہ تعالیٰ نہ جو اتنی مخلوقات آسمان میں اور زمین میں پیدا کی ہے مثلا سورج اتنی بڑی مخلوق چاند اللہ کے اتنی بڑی مخلوق زمین جس پر ہم چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق سبحان اللہ سمندر اور آگ اور انسان جیسی مخلوق اور اللہ تعالیٰ نے تارے بنائی آسمان بنایا اتنی بڑی بڑی مخلوقات کیا یہ کسی چلانے والے کے بغیر چلتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے ہم گاڑی جب تک چلاتے ہیں وہ چلتی رہتی ہیں جب اس کو چلانا چھوڑ دی وہ چلانا بند ہوتا تی ہے تو اتنی بڑی مخلوقات کیا اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا ہاں بلکل اس کو چلانے والا ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور میرے بھائی اب اس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس پیدا کرنے میں بنانے میں یا اس کے اس کائنات کو چلانے میں کوئی شریک ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائی اور میرے پیارے بچوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک اسکول کے اندر دو پرنسپل ہو تو کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں دو پرنسپل اگر ہوگے تو ایک پرنسپل یہ چاہے گا کہ فلا ٹیچر کو اسکول میں رہنے دینا ہے اور فلا ٹیچر کو ایک پرنسپل یہ چاہے گا کہ فلا ٹیچر کو اسکول میں باقی رکھنا ہے اس کو پڑھانے کے لیے اس کی باقی رکھنا ہے دوسرے پرنسپل چاہے گا کہ اس کو نکالنا ہے اب دونوں میں اختلاف ہو جائیں گا اور لڑائی جگڑا ہوگا ایسے ہی ایک مرتبہ پرنسپل یہ چاہیں گا کہ ایک دن اسکل کو جھٹی رکھنا ہے جمعہ کے دن دوسرا پرنسپل چاہیں گا کہ جمعہ کے دن نہیں جمعہ رات کے دن رکھنا ہے تو کیا ہوگا اختلاف ہوگا تو ایسے ہی میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ تعالی جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ تنہا ہے اکیلا ہے اس کائنات کو اکیلا چلانے والا ہے اور اس کا کوئی اس کائنات کو چلانے میں شریک نہیں ہے اس لیے کہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو کیا ہوتا ایک خدا وہ ہوتا جو چاہتا کہ بارش کو برسائیں دوسرا چاہتا کہ نہیں بارش کو نہیں برسانا ہے ایک چاہتا کہ ابھی گرمی دینا ہے دوسرا چاہتا کہ گرمی ابھی نہیں دینا ہے ایک چاہتا کہ زمین کو ابھی ختم کر دینا ہے ایک چاہتا کہ نہیں ابھی ختم نہیں کرنا ہے ایک چاہتا کہ فلا بندے کو یا آپ کو یا مجھ کو ابھی موت دینا ہے دوسرا جاتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں اس کو تھوڑے وقت کے بعد موت دینا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا اختلاف ہوتا چھگڑے ہوتے اور پھر کائنات ساری کی ساری ختم ہو جاتی تباہ ہو جاتی نیست نابود ہو جاتی اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے اور وہ اکیلا اس کائنات کو چلانی وانا ہے اور میرے بھائیوں اور پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالی اس کائنات کو بنانے میں اس کو چلانے میں اور بندوں کو رزق دینے میں تمام چیزوں کو اپنے وقت پر چلانے میں سورج کو نکالنے میں رات اور دن کو پھیرنے میں اور تمام ان صفات کے اندر جو کائنات میں پائے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تنہا ہی اس میں تصرف کرنے والا ہے اس کو چلانے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے تو میرے بھائیوں میرے پیارے بچوں آج کے دن ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہم کو رزق دینے والا یا اس کائنات کو چلانے والا پوری کائنات کے اندر تصرفات کرنے والا دن و رات کو پھیرنے والا کوئی نہ کوئی ہے اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ وہ ایک اللہ تعالی کی ذات ہے وہ ایک اللہ تعالی کی ذات ہے آج کے دن ہم تمام کو اس بات کو یاد رکھنا ہے اور جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہے ان تمام کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارا اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو یاد رکھیں اور اس کو سیکھیں اور اس کو اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں اپنے گھر میں تمام بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کا ڈسکشن کریں اس کا مذاکرہ کریں انشاءاللہ اگلی ملاقات پھر ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم وبرکہ